ادھیرہ کو ملا کس سامراجیہ کا نیوتا کیوں بولی ورڈ میں سنجے کو ہی ملتے ہیں ویلن کے رول کیا ہے ویلن کردار کے پیچھے سنجے کی سوچ آپ سبھی کا دل سے سوگت ہے بولی گریب سٹوڈیوز میں دوستو ساؤتھ اور بولی ورڈ کا ملن ان دنوں ٹرین میں ہے بولی ورڈ کے کئی ستارے ساؤتھ سینیما کی اور قدم بڑھانے لگے ہیں وہی ٹولی ورڈ ستارز بھی ہندی سینیما میں اپنی خرسمت آزماتے ہوئے نظرار ہیں پھر شاہے آر 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 میں آج دیوگن یا آلیا بھٹ کی انٹری ہو یا پھر پربھاس کے ساتھ کئی سارے انٹرسنگ ہندی پروجیکس ہو اس لسٹ میں نیا نام ٹولی ورڈ کے میکا ستار رام چلند کے پتا چرنجیوی کا بھی جڑ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹولی ورڈ سپرستار چرنجیوی کی فلم گالٹ فادر کے لیے پہلے ہی بولی ورڈ سپرستار سلمان خان ہامی پھر چکے ہیں اس فلم میں وہ ایک اہم کردار میں نظر آنے والے ہیں سلمان خان نے اس فلم کی شوٹنگ کے لیے تو اپنی ڈیٹس بھی دے دی ہے جی ہاں اب اس کی شوٹنگ جلدی ہی شروع ہونے والی ہے تازہ اپ ڈیٹ فلم کو لے کر یہ ہیں دوستو کہ یہاں ایک اور دھاسو بولی ورڈ ستار نظر آنے والے ہیں دوستو فلم میں مین ویلن کے کردار کے لیے میکرز کو ایک دمدار بولی ورڈ ستار کی تلاش تھی جس کے لیے کہ جیفٹو کے مین ویلن یعنی ادھیرہ سنجے دت کو اپروچ کیا گیا اگر سنجے دت اس فلم کے لیے ہامی بھڑتے ہیں تو صرف سالت ہی نہیں بولی ورڈ تک اس کا کریز دیکھا جا سکتا ہے ویلن کے رول پر سنجے دت نے کچھ ایسا کہا تھا ہیرو کو آرڈینس تھوڑے تائم بعد بھول بھی جاتی ہے لیکن ایک ویلن ایسا ہوتا ہے جس سے آرڈینس کوستی ہے اور اس سے ڈرتی ہے لیکن اس بہانے ویلن کا کردار ہر فلم میں یاد رہتا ہے ویسے ہم بھی سنجے کی اس بات سے سہمت ہے کیونکہ اب شولے کے تھاکور کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا جتنا کی غبر کو کیا جاتا ہے اگنی پت میں رتک کا کیا رول تھا یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے لیکن کانچہ کون تھا اور وہ ڈراؤنا لوگ آج بھی ہر کسی کو یاد ہے ہر کسی کے آنکھوں میں بسا ہے ویسے کہ جیف ٹو کے بعد آپ کو اس فلم یہ سنجے کے کردار سے کتنی امیدیں ہیں یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں مجھے لگتا ہے کہ آج کے لئے اتنی فلم اپ ڈیٹ کافی ہوگی پھر ملوں گی بہتی جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں پھر ملوں گی بہتی جلد تب تک لئے خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیں اور ہاں جانے سے پہلے ہمارے چینل پولیگراد سٹوڈیوز کو سبسکرائب ضرور کریں